بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ایسا بالکل نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں جس طرح ماہ رمضان میں روزہ ایک اہم عبادت ہے اسی طرح نماز تراوی بھی رمضان کی ایک خاص عبادت ہے اور یہ سنت موقعہ ہے نماز تراوی پڑھنے کا طریقہ کچھ جو ہے کہ آپ گھر میں بیس رکتیں پڑھیں یہ رکت آپ دو دو کر کے پہ پڑھ سکتی ہیں اور چار چار کر کے بھی آپ ان کو پڑھ سکتی ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو دو دو کر کے پڑھیں اور جب بھی چار رکتیں ہو جائیں تو درمیان میں وقفہ کریں یعنی اس میں آپ دعائیں پڑھیں جیسے دروش شریف تسبیحات یا کلمہ شریف پڑھ لیں آپ اس وقفے میں خاموش بھی بیٹھ سکتی ہیں لیکن یہ اچھا ہوگا کہ فارد بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ پاک کا ذکر کر کے اپنے نیک عمال میں اضافہ کریں اب آپ کو اس بات سے آگا کراتے ہیں کہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں تو آپ کو جو صورت اچھتر سے یاد ہے آپ ان کو صورت فاتحہ کے بعد پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کو صرف ایک ہی صورت یعنی صورت اخلاص آتی ہے تو تب بھی آپ اس صورت کی تلاوت کر سکتی ہیں اس لئے نماز تراوی میں جونسی مرضی صورت پڑھیں محترم ناظرین نماز تراوی کی نیت کیسے کی جائے نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو اور زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کوئی لازم نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے کہ میں دو رکعت نماز تراوی پڑھتی ہوں بس یہی نیت ہو گئی اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے اگر آپ زبان سے نیت کریں گے تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں دو رکعت نماز تراوی واسطے اللہ تعالی کے مو میرا کعبہ شریف کے اللہ اکبر یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے بیس رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے دعا کرنے کے بعد پھر وطر کی نماز پڑھی جائے گی کیونکہ پہلے ہم نے وطر کی نماز نہیں پڑھی تھی پھر چاہے تو نفل پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو نہ پڑھی وہ آپ کی مرضی وطر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی یہ نماز تراوی ادا کرنے کا بہترین اور صحیح طریقہ ہے یہ نماز ضرور ادا کریں کیونکہ یہ نماز رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی دلی خوائشو کو پورا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سنانا قبول فرمائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مرد بشمول عورتوں کو نماز تراوی پابندی کے ساتھ پورے مہینے رمضان میں پورے کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین ناظرین عشاء کے نماز میں چار سنت چار فرس دو سنت پڑھنے کے بعد وطر سے پہلے آپ نے یہ بیس رکتیں یہ آٹھ رکتیں نماز تراوی ادا کرنی ہیں اللہ حافظ